پیشنر شالیمار مہندی معلوم کی ڈی سی آفیس نادرحال میں ٹائگر فورس کے جوانوں کے ساتھ میٹنگ اور آئندہ کے لاحے عمل پر بات چیت کی گئی ہے مزید جانتے ہیں نمید کمر کی اس ٹیپورٹ میں ہمیں سے موجود ہیں ڈی سی آفیس کے نادرحال میں جہاں پہ ایسی شالیمار مندی مروف نے ٹائگر فورس کے حوالے سے ایک میٹنگ کا اخاظ کیا آئیے اسی شالیمار مندی مروف سے بات کرتے ہیں ٹائگر فورس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی یہ میٹنگ ہم لوگ انہیں ٹائگر فورس کے والنٹیئرز جو ہیں ان کو ریکنائز کرنے کے لیے رکھی ہے انہیں موٹیویٹ اور ٹرین کرنے کے لیے رکھی ہے تاکہ یہ آئندہ بھی اسی طرح محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے رہے تو جو ٹائگر فورس کے جوان ہیں ان کے کوئی ڈیوٹی بغیرے پر لگائی ہیں جی بلکل لگائی ہیں ان کے تمام کے ڈیوٹی راسترز موجود ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں پر ڈیوٹی کرتے رہے ہیں اب ڈیوٹی کو بڑھا کے ہم کرونا ایس او پیس کی امپلیمنٹیشن کے علاوہ شجر کاری کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں ایمیونائزیشن کیمپینز جو ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی ان کی ہیلپ لینے کے لیے ڈیوٹی راسترز جاری کیا جا رہے ہیں جو یہ دکانیں آپ کے علاقے میں جو سادوے کے بعد کھوڑی ہیں ان پر آپ ایکشن کو میں لے رہے ہیں جساں ہم لے رہے ہیں ایکشن ان دکانوں کے خلاف جن جن کی نشاندہ ہی ہوتی ہے ہمیں خود پتہ لگتے ہیں ان سب کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے اس چیز میں اس چیز کو ضرور مدد نظر رکھیں کہ ان میں سے کافی ساری دکانیں ایسی ہیں جن کو ایگزیمشن موجود ہے جی ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب کا یہ انیشیفٹی تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ٹائگر فورس جو ان کے دل کے بہت قریب ایک پروجیکٹ تھا ایک منصوبہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اس طرح سے کام کریں اور جو ان کا ویجن تھا وہ نہیں مطلب جس طرح سے بچا رہے تھے اس طرح سے ویجولائز نہیں ہوا تو پھر انہوں نے گوڈ گیورنس ٹیم کا اینیشیٹیو لیا اور سی ایم صاحب نے ہم لوگوں کو بھی تشکیل دے کر ہماری ٹیم کو موٹیویٹ کے اور ٹائگر جس طرح سے نگلیکٹ ہوئے ہیں ہم ہی چاہ رہے ہیں کہ واپس آئیں اور جو کام کر رہے ہیں ان کو ہم آج اپریسیشن دیا ہے اور انشاءاللہ طلعہ بھی میرا انلیکشن کے ساتھ موٹیویشن ہی کا ہے ان کی ایشیوز جو ہیں ریگارڈنگ پولیٹیکل انفرینس ریگارڈنگ پولیس نون کارپریشن وہ ہم رضول ایسی شالی مار میمی مروف کا کہنا تھا کہ ٹائگر فورس کی ہر ویک میٹنگ ہوا کرے گی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی آگے بھڑھر آپ کو بتائیں موٹر وے پولیس کی جانب سے نواب شاہ میں کرونا کی خلاف جنگ کے ہر اول دستے ڈاکٹرز اور دیگر تیبی عملے کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور موٹر وے پولیس کی جانب سے فرنٹ لائن پر روز کو سلامی بھی پیش کی گئی ہے جی ہاں فرنٹ لائن ہیروز کو سلامی بھی پیش کی گئی ہے کرونا وبا کے خلاف ہر سر پیکار ڈاکٹرز اور تیبی عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی تقریب ڈسٹرک ہیلت آفیس نواب شاہ میں منعقد ہوئی جس میں فرنٹ لائن ہیروز کو سیکٹر کمانڈر ایس پی سجاد حسین بھٹی کی قیادت میں موٹر پولیس کے افسران کے چاکو چوپ اندستے کی جانب سے سلامی بھی پیش کی گئی اس موقع پر ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر آصف رضا بروہی ایم ایس پی ایم ایس سی ہسپٹل ڈاکٹرز سعیدہ بلوج اور تیبیہ ڈاکٹرز اور تیبی عملے نے اس آزم کا اظہار کیا کہ وہ کرونا وبا کے خاتمے کے لیے آخری دن تک لڑیں گے اور عوام کی خدمت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا بلوال شہر کی مصروف ترین سڑک جامن والا روڈ گزشتہ کئی برسوں سے خستہالی اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس سے رانہ اشرف کلونی بلوال کے رہائشی عام درفت میں شدید مشکلات کا شکار ہیں بلوال میں جامن روڈ جو ملحقہ جنرل بسٹین نور حیات کلونی موگا روڈ شہر بلوال کو جانے والا راستہ کئی برسوں سے جو کہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے رانہ اشرف کلونی کے رہائشیوں مختار احمد محمد یار اللہ دیتہ کاری محمد یوسف جلالی اور محمد بشیر نے بتایا کہ رانہ اشرف کلونی کا جامن والا روڈ بلوال شہر کی چھے کلونیا فرید آباد رانہ اشرف کلونی اور دیگر کو جاتا ہے یہاں پر ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ہمیں جانے آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خبر ہے زفر آباد سے پرٹ فیڈر کنال کے زلی شاخوں کے ٹیل تک پانی کی ادم فراہمی اور احتجاجی کاشتکاروں پر ایف آئی آر درج کرانے کی خلاف نیشنل پارٹی جاپر آباد کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے تمام شاخوں کے ٹیل تک پانی کی فراہمی اور مقامی زمینداروں پر ایف آئی آر ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا جیہاں پیٹ فیڈر کنال کی زلی شاخوں کے ٹیل تک پانی کی ادم فراہمی اور مقامی زمینداروں پر ایف آئی آر درج کرنے کے خلاف نیشنل پارٹی جاپر آباد کی جانب سے ڈیرال آئی آر میں زلائی صدر میر نائم خان خوصہ کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے مظاہرے میں پیپلز پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی میگل باب پارٹی عوامی نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام سنی تحریک جمعیت علماء پاکستان نورانی کے رہنماؤں نے شرکت کی ہے مظاہرین نے محکمہ ایریگیشن اور جعفر آباد پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہربنسپورا موڈل بازار لاہور کے ان بازاروں میں شمار ہوتا ہے جہاں سو فیصد ایسو پیس پر عمل درامر یقینی ہے ماسک کے بغیر بازار میں داخلہ ممنوع ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمدانی شحمت خان کی اس ریپورٹ میں اس وقت ہم موجود ہیں ہربنسپورا کے موڈل بازار میں جہاں پہ ایسو پیس کا مکمل دیان رکھا جا رہا ہے یہاں پہ تین فٹ کا فاصلہ بھی کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو انہیں نشان لگائے ہیں بقیدہ تین فٹ پہ اگر یہاں پہ جو سبزی ہیں جو پھالا ان کی کوالٹی دیکھے جائے تو وہ بھی ایک گریڈ ہے اور ان کے جو میار اور جو پیسے ہیں وہ کافی کم ہے بازار کے نسبت جو ان کے ریڈز ہیں ان میں کافی یاد تک یہاں ان کو کمی دیکھی جا رہی ہے اور جو چیزوں کے ریڈز ہیں اس میں کافی اور یہاں پہ ایک سب سے جو مین چیز ہے کہ جو پنجاب کے دیئے گئے ایسو پیس ہیں اس کے اوپر عمل درامر ہے یہاں پہ ماسک کے بغیر آپ کو یہاں پہ بازار میں اندر آنے کے انٹرین نہیں ہے اور گلوز یہاں پہ لازمی ہیں اور سینٹائزر کا جگہ جگہ پہ انتظام موجود ہے خبر ہے گھوٹکی سے گھوٹکی کے نواہی گاؤں جھنگل ملک میں دو گروپوں میں تصادم گولیاں لگنے سے ایک اورت سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے یہاں پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں دونوں گروپس کا جگڑا زمینی تناؤ پر پیش آیا دونوں گروپس کا تعلق بھٹا برادری سے ہے زخمیوں کو سیول اسپتال ڈہر کی منتقل کر دیا خبر ہے میرپور ماتھیلو سے حکومت سینٹ کی جانب سے ایس او پیس کے تحت مویشی منڈی لگانے کی اجازت تو دے دی ہے مگر میرپور ماتھیلو مویشی منڈی ایس او پیس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے اندرون سین سمیت زلہ گھوٹکی کے بھوپاریوں کی بڑی تعداد مویشی منڈیوں میں خرید و فروخت میں مصروف ہے حکومت سیند اور زل انتظامیہ کی جانب سے ایس او پیس اور اس کے تحت مویشی منڈی لگانے کی اجازت تو دے دی گئی لیکن میرپور ماتھیلو مویشی منڈی میں ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا انجونے سن سمیت زیلا گھوچکی کے بھیپاریوں کی بڑی تعداد میرپور ماتھیل و مویشی منڈی میں موجود ہیں جہاں پر ایسو پیس کا بلکل بھی خیال نہیں کیا جا رہا توبہ ٹیکسنگ میں گزشتہ رات گوجرہ جھنگبائی پاس پر توبہ پولس سے مقابلے میں جامبہ کھونے والے جاکو کی شناکت ہو گئی توبہ ٹیکسنگ سمیت صبح بھر میں درجن و مقامات پر مقدمات میں ملوث تھا اور ملزم اشتہاری بھی قرار دیا گیا تھا جی ہاں ملزمان کی شناخت ہو چکی ہے درجن و واردات میں یہ ملوث تھا جس کی شناخت ہو چکی ہے پولیس تفتیش کر رہی ہے گمبرٹ سٹی رانیپور کورونا وائرس فوکل پرسن صبح و دیروغ نے وائرس ٹیسٹ کی عالمی قوانین و احکامات کی دھجیاں بھی کھیر دیں محکمہ بلدیہ گمبرٹ سٹی کی قریب رانیپور کے ملازمین کی ٹیسٹ کے دوران ملازمین کو حجم رانیپور کرونا وائرس فوکل پرسن صبح و دیروغ ڈاکٹر رحمت اللہ سولنگی سمیت عملہ بھی احکامات پر عمل کرنے کے لیے گھریزہ ہے علاقہ تھانا شاد صدر دین میں تعلقات کا شعبے پر دیور نے اپنی بھابی اور اس کے آشنا کا ناک چاکو سے کار دیا جی ہاں ڈی پیو اختر فاروق کا ناک کارٹنے کے وقوعے کا بروقت نوٹس ملزم گرفتار مدیان کے بیان پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی جاری ہے ایسے چوتھانا شاد صدر دین ارشد منیر نے حسینہ مائی اور اس کے آشنا واحد بخش کا ناک کارٹنے والے ملزمان دیور اللہ وسایہ اور حبیب اللہ ولد اللہ وسایہ کو چاکو سمیت گرفتار کر لیا کنڈیارو تعلقہ اسپطال کے مسائل حل نہ کرنے کے خلاف نوجوان اتحاد کنڈیارو کی جانب سے ٹاؤن کمیٹی سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے تعلقہ اسپطال کنڈیارو کے مین گیٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تپتی دھوپ میں دھرنا دیا گیا اس موقع پر حبدرباد ملا رمضان زفر اور دیگر نے رول نیوز کو بتایا کہ تعلقہ اسپطال میں کوئی سہولیات موجود نہیں ہیں آنے والے مریض پریشانیوں کا شکار ہے مریضوں کو اسپطال میں کوئی بھی جگہ میں اثر نہیں کی گئی خبر آپ کو دے رہے ہیں بونیر سے بونیر میں امارت گرنے کی اطلاع سامنے آئی ہے نہ معلوم بجوہات کی بنا پر گاؤں باجکٹا میں امارت گر گئی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کنٹرول روم کو اطلاع ملتے ہی ڈیزاسٹر ریسکیور ویکل ایمبولنس میڈیکل ٹیم اور ڈیزاسٹر ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو ٹیم نے امارت کے گرنے سے زخمی ہوئے شخص کو ابتدائی طبیع مداد کے بعد ڈی ایچ کیو اسپطال ڈگر منتقل کر دیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے بے گانی شادی میں عبداللہ دیوانا